بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے ایبن کے ہوسٹ ریسپیکٹڈ سید صادر صاحب میرے قابل اعترام جوزیت آرمان صاحب محمد توفیق صاحب زفر صاحب میرے ریسپیکٹڈ عبداللہ صاحب دیگر خواتین اور زراعتہ اسلام علیکم میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایونٹ ہوئے ہے وہ پچیس بس اندر کرسمنس کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب کا جو ایک عظیم کام جس کے ساتھ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جاہے وہ سیاسیوں کاروباریوں سماجی کارکنوں کوئی ایڈوکیشنسٹوں وہ تمام شعبے اس عظیم شعبے کے ساتھ ملسلک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال وہ چکا میں نے خود ڈاکٹر صاحب شرک ویس کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک عظیم کام کی بنیاد رکھی آپ مجھے بندو کریں میں آپ کے دفتر میں آنا جاتا ہوں تو پہلی بار ہوا کہ کسی عمومن لوگ بلاتے ہیں ٹائم لیتے ہیں تو میں نے پہلی بار ڈاکٹر صاحب سے ٹائم کیا اور میں نے وزٹ کیا اور ڈسکس کیا اور یقیناً اس ڈسکیشن سے اس محفل سے ٹیکسلا کی صحافت میں بھی ڈاکٹر صاحب کی جو میرے حوالے سے تو اقوان تھی یقیناً میں پرشش کروں گا کہ آئے لیو اپ ٹو ایکسپیکٹیشن اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب جس طرح کہا گیا کی ایکسیڈینٹل صحافی نہیں ہے لیکن میں خود جو ہوں ایکسیڈینٹل پولٹیشن ضرور ہوں میں مجھے یہ صرف شرف حاصل ہے کہ مجھے دوزار سولہ کے الیکشن میں میں ایک بار ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکا اور اٹھائیس سال کی عمر میں میں دو ایم پی اے کے الیکشن لڑ چکا اور دونوں بار پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کی وجہ سے یہ طریقہ انصاف کے مچھور کی وجہ سے بہت مہربانی کی اور یہی وجہ ہے کہ میں پہلا شخص ہوں میں نے میڈیا کی موجودگی میں بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس پریس کلپ کے لیے جگہ نہیں ہے آپ یہی جگہ کا تحیل کریں وہ پرائیوٹ لینڈ بھی ہوگی لیکن اس کی ڈویلپمنٹ اور اس کی خرید وہ انشاءاللہ اللہ اس منصوبے کا حصہ ہوگی تو میں پہلے بھی اعلان کرتا رہا ہوں اور مجھے کیونکہ میں ایکسیڈنٹل پولیٹیشن ہوں مجھے شناسائی نہیں تھی لیکن میرے ابو کی میرے والد صاحب جو خود ایم پی اے بھی تھے سیاست سے جس طرح ڈاکٹر صاحب کو صحافل سے دل جسپی ہے میرے والد صاحب کو سیاست سے دل جسپی تھی اور یہی وجہ تھی کہ مجھے شہر فاصل ہوتا تھا کہ صحافی برادری کو جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو میں ان کی جو وہ دعوت ہوتی تھی کھانے پینے کا جو معملہ ہوتا تھا تو میں ان لوگوں کو سرک کرتا تو اس میں ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص نشست بھی ہوتی تھی تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک متفرد نام ایک عالی زرفر صاحب اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کے گلدستے میں اسی قسم کے پول شامل ہوئے جس میں ادار امان چوئی صاحب بھی ہیں میرے عبداللہ صاحب بھی ہیں زفر صاحب بھی ہیں محمد توفیق صاحب بھی ہیں تو میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ صحافی دو قسم کے صحافی ہیں ہمیں معاشرے میں کسی بندے کا مسئلہ آ جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑوں سے اسیس دووں کے پاس جائیں آپ کریں ایک وکیل اور ایک صحافی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن ڈاکٹر صاحب کا مقام مجفرد مقام اور صحافی تقاضوں کو ان کی شخصیت یہ پورے اترتے ہیں میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں ان کی بالوجوان میں تفضل کرے اور یہ بات بھی اگر اللہ تعالیٰ صاحب نے کی ہے آج کل جو پریکٹس ہے سرمایہ کار چینلز خریدتے لائسنس خریدتے اور مہنگے مہنگے داموں میں خریدتے ان کا پرپس ان کے کاروبار کو ایسا پریشل کروپ یا باقی ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں تو میں ان کی بات کو عبداللہ صاحب کی بات کلاج رکھتے ہوئے اگر ایسی کوئی گنجائش ہو کہ تحصیل لائیول پہ چینلز کو ریجسٹر کیا جائے تو میرے پیار سے یہ مسائل بھی اس علاقے میں اور یہ عزاز بھی تحصیل ٹیکسلا کا ہی ہوگا اور اس عزاز تو پورا کرنے کے لیے انچہ اللہ تعالیٰ میں اپنا کردے ہوگا اور میں مختصر اجازت لیتا ہوں میں تقریر پہ کہ مجھے اب بھور اثر نہیں لیکن جب ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو جو دیتا ریمان صاحب کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ ان کی عزاز میں ہمی لمبی بات کو کام ہے لیکن میں مختصر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو قائم دائم رکھے اور جنرلزم میں اللہ تعالیٰ ان کو عالی مقامت آفران ہے بھول جنگ لمبیٰ بھول جنگ کی من levانے ありがとうございました روکھے ابتدیک bus جنگ